چیف جسٹس قاضی فائزی سا تیرہ ماہ سے زائد اپنے عہدے پر رہنے کے بعد آج ریٹائر ہو رہے ہیں بطور جج ان کا کریئر اتار چڑھا ہو کا شکار رہا اور بطور چیف جسٹس بھی جہاں ان سے بہت سے اچھے کام منصوب کیے گئے وہیں ان پر کچھ حوالوں سے تنقید بھی ہوئی ان سے بہت ساری توقعات تھی جن میں سے بہت ساری توقعات پوری نہیں ہوئی یہی ملاجلہ رجحان آج ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر بھی دیکھنے میں آیا جب ان کے عزاز میں الودائی فل کورٹ ریفرنس منقد کیا گیا یہ روایت ہے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس منقد ہوتا ہے جس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز شرکت کرتے ہیں مگر آج چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے عزاز میں فل کورٹ ریفرنس تو ہوا اور اس میں نامزد چیف جسٹس یایا افریدی سمیت سینئر ججز نے تو شرکت کی مگر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس مریب اختر جسٹس عائشہ ملک جسٹس عطر من اللہ جسٹس شاہد وعید اور جسٹس ملک شہزاد فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوئے یہی تمام ججز گزشتہ رات چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے عزاز میں پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے شائعے میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم نہ ہونے کی صورت میں چیف جسٹس بننا تھا وہ اس وقت عمرے کی ادائیگی کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں لیکن وہ بظاہر بہت غصے میں ہیں اور انہوں نے بقاعدہ خط رکھ کر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو دیئے گئے فل کورٹ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کی وجوہات بھی تحریر کی ہیں اور غیر معمولی طور پر سخت زبان استعمال کی ہے جو عام طور پر نہیں کی جاتی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ جیسی شخصیت جو الفاظ کے استعمال میں ہمیشہ احتیاط اور شاہستگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان سے اس کی طبقہ بلکل نہیں کی جا رہی تھی ریجسرار سپریم کورٹ کے نام اپنے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ یہ دنیا بھر میں بہت مضبوط روایت ہے کہ سبک دوش ہونے والے چیف جسٹس کے عزاز میں ریفرنس دیا جاتا ہے تاکہ رسمی انداز میں اس کی خدمات قیادت اور عدلیہ کی سالمیت کے لیے اس کی عظم کا اعتراف کیا جائے لیکن اداروں کی طرح روایتیں بھی ان افراد کے میریٹ پر منحصر ہوتی ہیں جن سے وہ متعلق ہوں ماضی میں جب سابق چیف جسٹس ساقم نصار اپنے آئینی کردار سے باہر نکل کر ان معاملات میں گئے جو ان کے دائرہ اختیار سے باہر تھے تو میں نے ان کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سترہ جنوری 2019 کو خط لکھ کر اس کی وجوہات بھی بیان کی تاکہ انہیں ریفرنس کی کاروائی کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جائے آج بھی میں خود کو وہی فیصلہ لینے پر مجبور پاتا ہوں گو کہ اس دفعہ وجوہات مختلف مگر زیادہ پریشان کن ہیں ایک چیف جسٹس کا اصل کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرے اور سب کو انصاف فراہم کرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک شتر مرخ کی طرح ریت میں سر دبا کر عدلیہ پر پڑنے والے بیرونی اثرات اور دباؤ سے غافل اور بے پرواہ رہے مداخلت کے خلاف دیوار بننے کے بجائے انہوں نے دروازے کھول دیئے اور طاقت پر عدلیہ کی نگرانی کے مقدس کردار کے ساتھ دھوکہ دہی کے مرتقب ہوئے انہوں نے عدلیہ کے دفاع کے لیے ہمت اور اخلاقی جرعت کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر سمجھوتا کرتے ہوئے میدان ان کے لیے خالی چھوڑ دیا جو اپنے مفات کی خاطر عدالتوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے ان کے اقدامات نے رواداری اور احترام کو بری طرح نظر انداز کیا جو عدالتی ہم آہنگی کے لیے ضروری چیز ہوتی ہے صرف خود کو درست سمجھنے کے تسلسل میں وہ مشاورت کرنے میں بار بار ناکام ہوئے اور تفاقی رائے پیدا کرنے سے انکار کیا جو عدالتی قیادت کی پہچان ہوتی ہے اس عدالت کے فیصلوں کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور انہوں نے بے شرمی اور توہین آمیزی کے ساتھ یہ کہا کہ انتظامیہ ان فیصلوں پر عمل نہ کرے انہوں نے عدالت کے اندر ساتھ کام کرنے والوں کے رشتوں میں درارے ڈالی اور تلخ تقسیم پیدا کی جس کے اثرات بہت عرصے تک عدلیہ پر رہیں گے ان کا دور چھوٹے پن انتقام اور انتظامی معاملات میں پست ذہنیت کے حوالے سے جانا جائے گا جس میں آجزی اور بردباری کی کوئی جگہ نہیں تھی ایسے دور کے ریفرنس میں شرکت کر کے اس کا جشن منانا یہ پیغام دے گا کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے کو دھوکہ دے سکتا ہے پھر بھی انصاف کے ایک معزز خادم کی حیثیت سے اس کا جشن بنایا جا سکتا ہے معزرت کے ساتھ اپنے ضمیر کے مطابق میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں شریک نہیں ہو سکتا جسیس منصور علی شاہ نے اس خط کی کاپی سپریم کورٹ کے تمام جلجز کو بھی بھیجی ہے اور خط کے شروع میں ریجسٹرار سے یہ بھی کہا ہے کہ اس خط کو فل کورٹ ریفرنس کی کاروائی کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے جسیس منصور علی شاہ نے ہاں چیف جسیس قاضی فائدیسہ کے ریفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے سخت الفاظ میں جسیس قاضی فائدیسہ پر تنقید کی ہے مگر آسے کچھ عرصے پہلے تک یہ صورتحال نہیں تھی بلکہ جسیس منصور علی شاہ نہ صرف جسیس قاضی فائدیسہ کے حامی رہے بلکہ ان کے ساتھی اور مددگار بھی رہے جسیس قاضی فائدیسہ کے خلاف عمران خان کے دور میں جب صدارتی ریفرنس سپریم جسیس کاروائی کو بھیجا گیا اور اسے سپریم کورٹ نے کلدم قرار دیا تو اس وقت جسیس منصور علی شاہ ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے جسیس قاضی فائدیسہ کے خلاف ریفرنس کو ختم کیا تھا جسیس قاضی فائدیسہ کے چیف جسیس بننے کے بعد بھی جسیس منصور علی شاہ ان کے ساتھ جوریشل کمیشن اور پریکٹس انٹ پروسیجر کمیٹی کے اجلاسوں میں بیٹھتے رہے کسی موقع پر کسی اختلاف کی کوئی خبر نہیں آئی یہاں تک کہ وفاقی وزیر قانون آزم رضی طار نے ہمارے ای پروگرام میں بتایا کہ عدالتی اصلاحات اور آئینی پیکج کے حوالے سے بھی چیف جسیس قاضی فائدیسہ نے خود کہا کہ اس پر جسیس منصور علی شاہ سے بھی مشاورت کی جائیں آئینی پیکج کی ہم نے بات کی تھی مجھے اس کی بابت حکومت کی بھی یہ ہدایت تھی کہ آپ آن بورڈ رکھیں گے چیف جسٹس صاحب کو تو اس حوالے سے ذکر جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی ہے تو وہ نہیں ہے انٹرسٹڈ اور موروور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جوڈیشن کمیشن کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں یا دو سو نو میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں یا جو بھی کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ پیونی جج سے بھی ضرور بات کیجئے کہ اسی دن میری میٹنگ تھے ان سے میں اور اٹرنی جنرل تھے تو ان کے بھی گوشت گزار کیا انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمان کا اختیار ہے انہوں نے بڑی کینڈڈ لی کہا انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو یہ پارلیمنٹ جو کرے گی وہ اگر قانون اور آئین کے دائرے میں ہے اور اگر وہ قانونی اور آئینی طور پر درست ہے تو وہ پارلیمان ضرور کرے ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے بظاہر کسی اعتراض کا اظہار نہیں تھا کیا لیکن پھر اس سال بھئی میں مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور چیف جسٹس قاضی فائی زیسا اور جسٹس منصور علی شاہ دو مختلف سمتوں میں آگے بڑھنے لگے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے چھ مئی کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کر دیا پھر مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا تیرہ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا جس کی سربراہی خود چیف جسٹس قاضی فائی زیسا نے کی اس بینچ کے آٹھ جسٹس نے اکثریتی فیصلہ دیا جو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا اور اس پر آتھ تک عمل درامت نہیں ہو سکا بارہ جولائی کو یہ فیصلہ آیا اور دس آگست کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے واضح کیا کہ عدالتی فیصلوں کو نہ ماننا کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ بالکل کلیر کر لیں کہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی جیجمنٹ ایمپلیمنٹ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا کیونکہ اگزیکٹیف انسیچوشنز کو ریکنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے but to comply with the orders of the سپریم کورٹ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آئین کہہ رہا ہے آئین کا یہ سٹرکچر ہے کسی کے پاس چوئیس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے آئین کہتا ہے کہ یہ جیجمنٹ ہے یہ جیجمنٹ ایمپلیمنٹ ہونی ہے یہی طریقہ ہے یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر کچھ اور بنا لیں لیکن جو آئین ہے اس وقت جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈسرگارڈ و ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور ایلیگل سسٹم کا اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ جیجمنٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ہو نہیں سکتا اس دوران سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جیسٹس منصور علی شاہ اور جیسٹس مونی بختر ایک طرف ہو گئے اور چیف جیسٹس قاضی فائد عیساء اقلیت میں آگئے تھے بینچس کی تشکیل پر اختلافات ہونے لگے اور پھر 20 ستمبر کو حکومت نے ایک صدارتی آرڈینس کے ذریعے چیف جیسٹس کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جس کے بعد چیف جیسٹس قاضی فائد عیساء نے جیسٹس مونی بختر کو کمیٹی سے نکال دیا اور اس پر جیسٹس منصور علی شاہ نے خط لک کر احتجاج کیا اور کمیٹی جلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا اور اس وقت سے لے کر آج تک یعنی چیف جیسٹس قاضی فائد عیساء کی ریٹائرمنٹ تک جیسٹس منصور علی شاہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا حصہ نہیں بنے اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ آج انہوں نے سخت زبان میں خط لک کر چیف جیسٹس قاضی فائد عیساء کے ریفرنس میں شریک ہونے سے بھی انکار کر دیا ہے اور چیف جیسٹس قاضی فائد عیساء پر سخت تنقید کی ہے لیکن ایک طرف جہاں سینئر ترین جیسٹس نے جانے والے چیف جیسٹس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو وہیں دوسری طرف نامزد چیف جیسٹس یعی آفریدی نے آج چیف جیسٹس قاضی فائد عیساء کے ریفرنس سے خطاب کیا اور ان کی خدمات کو سرہ مارکنی ایک بانے اپس پر بیدیل سے قاضی رہا ہے کے کام کارد عیساء پر سخت پر سخت تنقید چیف جیسٹس کی کارد عیساء دیں ایم اندازہ سے کہه ہمانے کے لیے چیف جیسٹس قاضی فائد عیساء جیسٹس قاضی فائد عیساء یعید اوپس さسا اس کا عیساء وشال کرنے لیکن میں جیسٹس قاضی فائد عیساء اور اگر بگو کہہ تو جسال شکریہ ہمارے سے دعوان شکریہ برمی میں جانتا ہے مجھے ہیں برمیدوں نے میں جانتا ہے موسیقی 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 گارہا ہے۔ جمال سے فرماتہ کی حالات ہیں۔ وہ عجلوں میں طلب اور اقلتا تھا۔ وہ آدمان کو منتا کی تلاتے ہیں۔ اور خلال سے ہمیں نے کہا کہ ہمیں جو ساتھ کرنا۔ وہ باتا ہے۔ اجانا جب اپنے ساتھ پاکستانی کا عمرہ پہنچ لیکن اسلام کیا ہے۔ ہمیں ہیں۔ że پاکستان کی نقافل کی بات سومگenfور پیدا کردی۔ فرنسی پرنسی پرکنی کا حلاؤتہ معلوم ہے۔ اگرانی اگر دیگنی سے اگرانی دیگنی سے ایماری دیگنی دناخلی بیشتر Pہمکات بگرد. بیام شایر دیگن رکھا تھی اس کے بیشترال بگرہنی طول ستھانا ہے۔ یا جس پہمکاتی بار ستھانا ہے۔ ایماریت ساکس بادا ہےی۔ ایمارایت ساکس باری اپنی قابل چندھاؤ یا ایک تاراہی طرف یاگرانی دخلی استردگیار وادیگنی باشترانی ملدانی داری۔ جبکہ چیف جسٹس کازی فائزی سا نے بھی آج اپنی ریٹائرمنٹ کے ریفنس سے خطاب کیا بیالی سال مجھے اس پروفیشن میں ہوئے ہیں اور بیالی سال سے میری شادی کو بھی ہوئے ہیں ہر برے اچھے کے ساتھ ساتھ دیا گیا بہت سارے کام جس کا لوگ مجھے صلاح دیتے تھے کہ میں نے کیا اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی بردستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ساتھ گئے وہ والے ڈسٹرکٹ بھی جو اس وقت کافی مسئلے ہو رہے تھے ادھر اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں آپ کا جانا اگر وہ انہوں نے انسسٹ کیا سرینہ نے اور وہ بھی میرے ساتھ آئی میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکاتے ہیں ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت نراز ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹرانٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا میں کچھ کہنی ہی والا تھا اس سے پہلے انہوں نے صفیہ نے مجھے کہا مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالی نے جانور بھی بنائے ہیں ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے یہ تو ان کا گھر ہے ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہم کیس سنتے ہیں کاغذ پر کچھ فکریں لکھے ہوتے ہیں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پر جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کے فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے مگر ہم تو کاغذوں پر چلتے ہیں کانون پر چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کہ اس کاغذ کے بیسس پر اس سے معلوم ہوتا ہے مگر یہ بھی ہے کہ جسٹر قاضی فائدی ساتھ تیرہ مہینے پہلے جس طرح کی تقسیم شدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے اور ان سے امید تھی کہ وہ اس تقسیم کو ختم کریں گے اور انہوں نے اپنے کریئر کی ابتداب اسی طریقے سے کی بطور چیف جسٹس مگر آج وہ ایسی ہی تقسیم شدہ عدلیہ چھوڑ کر جا رہا ہے جس میں ججز فیصلوں میں اختلاف کرنے کے وجہے ذاتی اختلافات کا شکار ڈزرار ہیں چیف جسٹس قاضی فائدی ساتھ کے تیرہ مہینے کے دور میں ہونے والے قابل تعریف اقدامات مضبط اور عدلیہ کی ساکت کو فائدہ پہنچانے والے کچھ اہم فیصلوں اور ان کے اقدامات پر ٹائمنگ کی وجہ سے سوالات اٹھے ان پر شدی تنقید بھی کی گئی ذاتی حملے بھی کیے گئے مگر اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی سو موٹو نہیں لیا کسی کو اس بات کی کوئی سزا نہیں دی انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جو ماضی میں مختلف چیف جسٹس کرتے رہے تھے پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کی جو ماضی میں چیف جسٹس کرتے رہے تھے اور یہ ایک رجحان پروان چڑتا رہا تھا بطور جج ان پر تاثب برتنے کے الزامات لگے کیسز میں ذاتی غصہ غالب آنے کے الزامات لگے ستمبر دوہزار تیس میں جب جسٹس قاضی فائدیزہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے آتے ہی چند مذہبت اقدامات اٹھا ہے چار سال بعد فلکورٹ اجلاس بلایا پریکٹس ان پروسیجر بل پر اسٹے ختم کر کے سپریم کورٹ کے دو سینئر ترین ججز کے ساتھ اپنے اختیارات شیئر کر دیئے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کی کاروائی براہرات نشر کر دی سب پر جسٹ قاضی فائدیزہ کی تعریف ہو رہی تھی کہ اچانک سب کچھ بدلنے لگا چیف جسٹ قاضی فائدیزہ اپنے اقدامات اور اصولوں کو توڑتے نظر آئے ججز کمیٹی میں جب جسٹ منصور علی شاہ اور جسٹ ملی بختر اکثریتی رائے سے چیف جسٹس کی رائے کو مسترد کرنے لگے چیف جسٹس چاہتے تھے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی نظر ثانی فوری طور پر لگائی جائے مگر باقی دونوں ججز نے فوری طور پر لگانے کے بجائے عدالتی چھٹیوں کے بعد کیس لگانے کی رائے دی اور یہی اکثریتی رائے بنی اور نظر ثانی کیس نہیں لگ سکا جس پر چیف جسٹس قاضی فائدیزہ اور ججز کے درمیان تلخیاں بڑھ گئیں مگر سوال دکھتا ہے کہ باقی دو ججز اس فیصلے کو اس کے ریبیو کو لگانے کو تیار فوراں کیوں نہیں تھے مگر ساتھ ہی چیف جسٹس ترے سٹے کی نظر ثانی کا کیس بھی فکس کرنا چاہتے تھے مگر اقلیت میں ہونے کی وجہ سے یہ کیس بھی نہیں لگ سکا مگر اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے وہ چیف جسٹس پر سوال آدھتا ہے کیونکہ دوران حکومت آئینی ترامین کے لیے نمبرز پوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر حکومت نے اچانا کہ ایک آرڈینس کے ذریعے پریکٹس ان پوسیجر قانون میں آرڈینس کے ذریعے ترمیم کر کے چیف جسٹس کو اختیار دے دیا ہے جسٹس مونی بختر کو کمیٹی سے نکال دیا جسٹس امین الدین کو شامل کر لیا چیف جسٹس کے مطابق جسٹس یایا آفریدی نے کمیٹی کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی اور پھر جسٹس منصور علی شاہ بھی اتجازن کمیٹی کا حصہ نہیں بنے مگر نئی جسٹس کمیٹی کے پہلے ہی اجلاس میں چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین نے آرٹیکل 63 اے کا نظر ثانی کیس سمات کے لیے مقرر کر دیا اور اپنی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ بنا دیا اور سپریم کورٹ کی گزشتہ فیصلے کو قلدم قرار دے دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اب پارلیمنٹ کے عراقین اپنی جماعت کی ہدایات کے برخلاف ووٹ دیں گے تو ان کے ووٹ گنے بھی جائیں گے اور شمار بھی کیا جائیں گے مگر انہیں نائلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس فیصلے کی درستگی تو بہت اہم سمجھی جا رہی تھی کیونکہ یہ فیصلہ عدالت میں اس پر تنقید ہوتی رہی عدالتی تاریخ میں مگر جس وقت یہ نظر ثانی کا کیس لگا اور کچھ ہی سماتوں کے بعد فیصلہ جاری کیا گیا اس سے فیصلہ متنازے ہو گیا اس دوران چیف جسس نے پریکٹس انڈ کوسیجر آرڈینس پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کے جسس منصور علی شاہ کی مطالبے پر غور نہیں کیا ساتھ ہی اہم کیسز کی براہرات میں شریعات بھی روک دیں ساتھ ہی چیف جسس قاضی فائد سانب بارہ سال بعد صدارتی ریفرنس پر سمات کرتے ہوئے زلفکار علی بھٹو کی فانسی کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ کی غلطی تسلیم کی اور یہ اہمت ان سے پہلے کسی چیف جسس نے نہیں کی تھی اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کی فانسی کے فیصلے کو بھی کل ادم قرار دینے کے لاؤر آئی کورٹ کے فیصلے کو ختم کر دیا اور خصوصی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا جبکہ روہ سال مارچ میں چیف جسس قاضی فائد سانب کی سربراہی میں علا عدلیہ نے دو ہفتوں کے اندر اندر اپنے ایک جسسس ریٹائر مظاہر نقمی کو مسکنڈکٹ پر برطرف کر کے ان سے جسسس کا ٹائٹل واپس لے لیا اور پھر دوسرے سابق جسس شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کرنے کی کاروائی کو کل ادم قرار دے کر انہیں ریٹائر جسس کے طور پر تمام مرات کا حق دار قرار دے دیا جسس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی کو اکٹوبر 2018 کو ان کے بیانات سے متعلق مسکنڈکٹ پر عوضے سے نکالا گیا تھا جو انہوں نے عدلیہ پر اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے متعلق دیئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا تعلق دباؤ شریف کے کیسز سے متعلق تھا مگر جسس شوکت عزیز صدیقی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی پاداش میں انہیں عوضے سے برطرف کر دیا گیا اور اس پورے تنازے میں سب سے اہم کردار سابق ڈی جی آئیس آئے جنرل ریٹائر فیض حمید کا تھا یہ حمد بھی کسی اور چیف جسس نے نہیں کی مگر جس سے قاضی فائیسہ کے دور میں یہ کام ہوا اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ ساتھ چیف جسس قاضی فائیسہ کی سربراہی میں بینچ نے آٹھ فروری کو الیکشن کے نقاط کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا صدر اور الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد آٹھ فروری کو الیکشن کی تاریخ تیہ کر دی جس کی احمد خود صدر عارف الوی نہیں کر پا رہے تھے مگر چیف جسس قاضی فائیسہ کے دور کے کچھ فیصلہ اور اقدامات ایسے تھے جن کے ملک کی سیاست پر گہرے اور منفی اثرات پڑے اور اس پر ان کے ساتھ ہی ججز نے بھی سوالات اٹھائے تیرہ جنوری کو الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اسی دن چیف جسس قاضی فائیسہ کی سربراہی میں قائم بینچ نے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بر قرار رکھا اور تحریک انصاف کے عراقین کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے سے محروم کر دیا جس نے ملکی سیاست پر گہرے اور منفی اثرات ڈالے اور چیف جسس قاضی فائیسہ کی اسی فیصلے کی وجہ سے مقصود سجستوں کا تنازعہ بھی کھڑا ہوا مگر پھر جب سنیتیات کانسل سپریم کورٹ میں اپیل دائے کر دی تو اس کے بعد فل کورٹ میں سمات کے دوران چیف جسس قاضی فائیسہ بلے کے انتخابی نشان سے متعلق اپنے ہی فیصلے کی وضاحت دیتے نظر آئے اور کہتے رہے کہ اگرچہ پی ٹی آئی کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہیں تھا لیکن پھر بھی بطا اور جماعت الیکشن لڑ سکتی تھی الیشن کمیشن نے فیصلہ غلط سمجھا مگر اس پر تنقید ہوئی کہ اس غیر معمولی صورتحال کے دوران چیف جسس قاضی فائیسہ اپنے ہی فیصلے کی غلط تشریح اور عمل درامت پر خاموش کیو رہے سب سے اہم معاملہ جو چیف جسس قاضی فائیسہ کے دور میں سامنے آیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے ایجنسیز کے دباؤ سے متعلق لکھے گئے خط کا تھا ججز نے خط میں خط پر ایجنسیز کے دباؤ کے سنگین واقعات کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسی صورتحال میں ایک جج کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے سپریمیشن کاؤنسل ہدایت دے مگر چیف جسس قاضی فائیسہ پر تنقید ہوتی رہی کہ اس آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایک سنگین معاملہ اپنے ادارے کے سربراہ کے پاس بھیجا تھا لیکن انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا بلکہ حکومت جس پر الزام لگ رہا تھا اسی کو ہی انکوائری کی ذمہ داری دے دی اور جن کو ذمہ دار تھیرائے گیا تھا ان پر ہاتھ ڈالنے یا روکنے کی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی گئی بعد میں سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا اور اب تک کیس کو حتمی انجام تک نہیں پہنچایا گیا ساتھ ہی سیویلنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے انسانی کیس بھی سپریم کورٹ میں کافی عرصے سے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوا اور اب آج چیپ جسیس قاضی فائدی سے ریٹائر ہو رہے ہیں کل جسیس یا یا افریدی حلف اٹھا رہے ہیں اس لیے ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ وہ اس تقسیم شدہ سپریم کورٹ کو کیسے چلائیں گے پریکٹس ان پروسیجر آرڈینس کو کیسے ڈیل کریں گے جس کی بنیاد پر سینئر پیونی جج جسیس منصور علی شاہ جسیس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ بینچز میں بیٹھنے سے بھی انکار کر رہے ہیں ساتھ جسیس مونی بکتر نے بھی پریکٹس ان پروسیجر آرڈینس پر سوالات اٹھائے ہیں اس کے علاوہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جسیس قاضی فائدی سے پر پہلے دن سے ہی پی ٹی آئی کو شدید اعتراضات تھے اور ان کے دور میں تحریک انصاف کی جانب سے متعدد بار کہا گیا کہ چیف جسیس ان کی جماعت اور عمران خان سے متعلق کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں مگر وہ اعتراض مسترد کرتے رہے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے اہم کیسز میں خود سرباہی بھی کی اور زیادہ تر کیسز کو تو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہونے دیا یہ پی ٹی آئی الزام لگاتی رہی جبکہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے تناظر میں جسیس منصور علی شاہ پر نون لیگ اور پیپس پارٹی اعتراض اٹھاتی رہی ہیں مگر نامزر چیف جسیس یایا آفریدی جو سیاسی طور پر ابھی تک غیر متنازع ہیں پیپس پارٹی نون لیگ حتا کی پی ٹی آئی نے بھی ان پر اعتراض نہیں کیا ہے وہ جسیس منصور علی شاہ کے بھی قریب ہیں جسیس اعترمین اللہ کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں دونوں کے دوست ہیں تو کیا وہ سپریم کورٹ میں موجود تقسیم ختم کر سکیں گے کیا وہ پریکٹیس این پروسیجر آرڈینس کو برقرار رکھیں گے اس کے علاوہ 26 میں آئینی ترمیم کے معاملے پر فل کورٹ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے اور آئینی عدالت کا سربراہ کون بنے گا کس طریقے سے سیاہ آفریدی سپریم کورٹ چلائیں گے وہ عام سوالات سے ان کے سامنے کھڑے ہیں